اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائی ترحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش عام دیت مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین آت کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ گھر سے فرار ہونے والے کے لئے ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں آپ کی اولاد لڑکا یا لڑکی اس کے باغ جانے کا اندیشہ ہو یا اکثر اوقات لڑکے لڑائی کر کے اکثر گھر سے باغ جاتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ان کا گھر آنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ ان کا گھر میں دل نہیں لگتا دوستو یہاں بھی اگر کوئی نوکر ہے جو آپ بھی آپ کو مل جاتا ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے لیکن وہ آپ کے گھر میں رہنا نہیں چاہتا وہ نہیں ٹکتا اور پھر وہ وہاں سے فرار ہونے کی یا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس مرز کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں دوستو آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کب کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے میری آپ لگوں سے چوٹی سی دروازت ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شیئر آپ لگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لگوں کے لئے سخت کا اجاریہ اور اصالے سواب کا ذریعہ بنے گی دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنا کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا مشکل حل ہو جائے اور اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا دوستو اگر کوئی لڑکا یا نوکر گھر سے بھاگنے کا عادی ہو تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اول واہر اس کے بعد آپ نے سورہ شورہ کو باوضو ہو کر لکھ لینا ہے کسی بھی جگہ پر کسی بھی پرچے پر اس کے بعد آپ نے موم جمع کر کے لڑکے یا نوکر کی گھردن میں آپ اس کو باندھیں خدا تعالیٰ کے حکم سے بھاگنے سے رک جائے گا اور گھر میں اس کا دل لگا رہے گا دوستو اگر آپ باندھ نہ سکیں تو آپ یہ سورہ پڑھ کے اس متاثرہ شخص پر دم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی وہ بھاگنے سے رکا رہے گا دوستو اگر آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ